ہزرین سلام علیکم میں فرمان حیدر چینل ٹرو کے مادیوں سے آپ سے ایک بار پھر روبر ہوں جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آزم خان صاحب اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم خان صاحب کو اتر پردیس سرکار نے گرفتار کر لیا تھا کچھ الزامات ان کے اوپر تھے کہ ان کی کچھ مارشیٹ جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے کچھ ان کے جو پیپر بنے ہوئے ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہے تیس مہینے کے بعد عبداللہ آزم خان صاحب کو پرسو سیتہ پور جیل سے رہا کر دیا گیا جیل سے نکلنے کے بعد عبداللہ آزم خان جب وہاں سے چلے تو ان کو پولیس نے ان کے اوپر کچھ پابندی لگائیں کہ آپ کے لوگ ملنے والے نہ ہیں آپ کے وہ نہ ہے تو کیونکہ عبداللہ آزم خان خود ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں اتر پردیش میں کی راجنیدی میں ان دونوں کا نام جو ہے وہ سمجھ وادی پارٹی میں بہت عزت کے ساتھ لیا تھا کل کیونکہ الکشن کا ماحول ہے تو وہاں سے جب ان کو رہا کیا گیا تو ان کو لینے والے کافی لوگ آئے تو ان کے اوپر بھی انہوں نے پولیس نے کچھ پابندی لگائیں تھی مگر جب چہنے والے آتی ہیں تو کچھ نہیں ہوتا کافی تعداد میں لوگ ان کو لینے کے لیے گئے وہاں پر اور جب وہ گھر آ رہے تھے تو ان سے ملنے لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا اس کے اوپر آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم خانے الگ الگ طریقے سے بیجے پی سرکار پر بیجے کی جو گورنمنٹ ہے اس پر الزامات لگائے ہیں کچھ ویڈیوز ہیں جو میں آپ کو رو پر رو کراؤں گا اس میں جو عبداللہ آزم نے پولیس کو پر الزام لگائے ہیں کچھ سرکار کے اوپر لگائے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو مرگی چور ہیں ہم تو یہ ہے مطلب ان کا جو درد ہے دل کا وہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا اور انہوں نے ایک بات اور کی ہے کہ ہم ہم الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ عبداللہ آزم خان کو کتنی بڑی بہومت کے ساتھ جیت ملتی ہے مگر ایسے موقع پر ان کی جیت جہاں تک ہے وہ سمبھاویت ہے کیونکہ ایک اترپردیش میں جو ہے وہ سماج وادی کا پوری طریقے سے ایک لہر آئی ہوئی ہے کہ سماج وادی کی پارٹی کی جو لہر ہے وہ اترپردیش میں اس وقت جو ہے سب کو دیکھنے کو مل لہی ہے ساتھی ساتھ ایم آئی ایم جو انہوں نے بھی اپنے نو کانڈیٹ اتارے ہیں الگ الگ جگہوں سے نو کانسٹوٹنس سے انہوں نے اپنے نو ویدھائیگ ابھی جو پہلے چرن میں یا دوسرے چرن میں الیکشن ہوں میں اس میں انہوں نے اپنے نو ویدھائیگ کی لسٹ جاری کی ہے اور بہوچن سماج پارٹی کی بھی اور کانگریز کی بھی سب کی اپنی اپنی جو ہے وہ پہلی دوسری لسٹ آ چکی ہے بہت حد تک جو ہے کانگریز کا جو جنادھار تھا جو بلکل دیکھ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہونے کا مگر کانگریز نے جو لوگوں کو ٹکٹ دیئے ہیں وہ جو ایک اچھے اور نوجوان اور جو 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 ان کے بیسک کارے کرتا ہے جو زمین سے جڑے ہوئے کارے کرتا ہے ان کو ٹکٹ دیئے ہیں امروہ سے سلیم خان کو ٹکٹ ہوا ہے بہوچن سماج پارٹی سے نوید آیاس کو ٹکٹ ہوا ہے سماج بادی پارٹی سے مہبوبالی ساپ کو ٹکٹ ہوا ہے اور بی جے پی سے جو ہے وہ ابھی امروہ سے ٹکٹ فائنل نہیں ہوا ہے اس میں کہیں نام چلنا ہے کہیں سینی ڈیسی کا چلنا ہے کہیں اور چوہان جی کا چلنا ہے تو کئی نام اس میں ابھی چلنا ہے نوگاوہ سے جو ٹکٹ ہے وہ لگ بگ ہریش ناکوال جی کو کنپر ہو گیا ہے دیمیندر ناکوال کو تو کیا سمی کرانو بنتی ہے ترپردیش سرکار کے لیے سب سے پہلے تو یہ جو عبداللہ عظم خانے جو جیل سے ریا ہونے کے بعد جو اپنی پرتکریہ ظاہر کی ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے اور ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ ہمارا جو یہ میسیج ہے اوروں تک پہنچے اور ہم آپ تک سچی بات پہنچا سکیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ ڈیارٹ کی تنہائی بیرک میں رہتے تھے اتنی بے لگام ہو چکی ہے کوئی در نہیں ہے کسی کو بھی کہیں پر بھی ٹھوک دو یہ ہیں گھر پر آنے سے لوگوں کو روک رہا ہے یہ ہیں لوگ تند ڈس مارچ کو آ رہا ہے آچار سہیتہ کے نام پر اور کوویڈ پروٹوکول کے نام پر ایسے شوشن کرنا ہی ہے گھر تک پر لوگ نہیں آ سکتے ہیں چلو بھائی 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 کھانا چھا لیں گھر جا کے آپ کو وہ بھی نہ کھائیں کہ دو کمیشنر صاحب نے منہ کر دیا ہوگا ہمارے ساتھ تو جتی زیادتی ہو سکتی تھی بہت چور ہے بکری چور ہے جو زادت اور جو رہ گئی ہے وہ بھی کر لو لیکن چلو ہم نہیں کر پائے لیکن اوپر والا ہے آج نہیں کل انصاف ضرور کریں شہدان نگر میں کافلہ روک دیا گیا ہے کیا کہیں گے بھائی میں تو جیل سے نکلا تھا اور میں نے سکھ سے یہ کہا گیا مجھے میری محبت میں لینے آتا ہے تو میں اسے محبت کرنے سے تو نہیں رکھتا کہ میری خوشن ہی تھی ہے کہ مجھے پیار کھانا نہ تو کوئی کافلہ تھا بھائی میں چار آدمی ماسک لگائے ہوئے لیکن اگر بھائی رامپور میں تو ہم کہہ ہی رہے کہ جو موجود آدھیکاری ہیں اس منڈل میں ان کے رہتے نشپکس چناؤ نہیں ہو سکتا چناؤ آئیوں کو سنگیال لینا چاہیے آپ تو کھڑے ہو نا یہ تو گھر ہے میرا آپ گھر جانے سے بھی اگر گاڑی روک بھی جائے گی یہ سب پروٹوکول بپکس کے لیے کہ کہاں کا انصاف ہے گاڑیوں میں چھو اتار اتار کر چیک کیا گیا ہے نا اس کے بھائی کچھ بھی کر سکتے ہیں پولیس والے ہیں کیا کر سکتا ہے کون کیا نہیں کر کتنے بے گناہوں کو مار دیا ایسے ہی کتنے بے گناہ لوگوں کو مقدموں میں جیل بھیج دیا یوپی کے تھانوں میں کیا نہیں ہو رہا اس سے چھپا ہوا ہے کتنی کسٹوڈیل ڈیتھ ہو گئیں گورکپور کے ایک ویپاری کو کیسے مار دیا لکھنوں میں ایک انجینئر کو کیسے مار دیا سیتاپور سے نکلنے کے بعد بھی کافی میڈیا سے اور آپ سے دھکا مکھی ہوئی ہے پولیس کی کیا کہیں گے میں نے کہا نا بھائی کوئی کوئی law and order ہے ہی نہیں پولیس اتنی بے لگام ہو چکی ہے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے کسی کو بھی کہیں پر بھی ٹھوک دو اچھا آزم بھائی کوئی سندش کوئی آگر آپ کو آنے پر دوں گا عبداللہ بھائی آپ کی زبانت کافی دن پہلے ہو گئی تھی لیکن جیل میں کسی طرح کا خطرہ تھی جو آپ بھائی بھائی میں صرف اس لیے رکا ہوا تھا اور میں آج بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ جتنا ظلم ہو سکتا تھا اور جتنی تکلیف دی جا سکتی تھی مجھے اور میرے پریوار کو میری ماں کو میرے والد کو وہ دی گئی ہے اور آج بھی میرے والد کو وہاں پر جان کا خطرہ ہے اور اگر کچھ بھی موچ نہیں چھوئی تو اس کی ذمہ دار سرکار اور جیل پر شاہ سن ہوگا اچھا بتاؤ چترکوٹ میں جو ہوا چترکوٹ جیل میں کیا ہوا یوپی کی باقی جیلوں میں کیا ہو رہا ہے بتائی آپ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے پولیس کسٹڈی میں کیا ہو رہا ہے یہاں تو آپ گواہوں میں اپنے گھر کے باہر اپنے گھر نہیں جا پا رہا ہوں بتاؤ ایسے کیسے نشپکس چناؤ گا ان ادھیکاریوں کا رہتے نشپکس چناؤ گا صرف ہمارے لیے پولیس رامپور والوں کی ہڈیاں تھوڑنے کے لیے انہیں بھینچ چوڑی اور بکری چوری میں بند کرنے کے لیے پولیس ہے اور پولیس کے انسپیکٹر گینگریے پہ پکڑے جاتے ہیں اب دو ہزار بیس کا چناؤ قریب ہے عوام سے کیا کہنے ساہیں گے بھائی چناؤ میرے کہنے سے نہیں ہے یہ چناؤ عوام بنام سرکار ہوگا لوگ اتنا پریشان ہیں ان کے ساتھ اتنا انیائے ہوا ہے اس قدر بیروزگاری ہے اس قدر مہنگائی ہے اس قدر لا ان آرڈر کی سچویشن خراب ہے یہ چناؤ یہ کسی کے کہنے کا چناؤ ہی نہیں ہے کہاں بات ہے نا کہ دوٹی وی ناو میں سے سب بھگتے ہیں یہ ہو رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے بیجی پی چھوڑ چھوڑ کے لوگ جا رہا ہے اچھی بات ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو سلوک بیجی پی نے کیا ہے وہ دنیا جانتی ہے بھائی دوڑھائی سال تو میں بھی ہاؤس گیا تھا میں نے دیکھا ہے وہاں اچھا یہ تیس مہین نے جو آپ کو گزرے تو یہ کس طریقے سے بیان کرنا چاہیے آپ کچھ اچھا جو ہمارے ساتھ ہوا اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیسے تکرے آٹھ بھائی دس کی کولٹری جس میں دو فٹ کا ٹوئی اور اس آٹھ بھائی آٹھ کی تنہائی بیرک میں رہتے تھے اور آج بھی میرے والد وہاں بے گناہ بڑھ ہیں ایک ایسے مقدمے میں ساتھ لوگ انٹسپیٹری بھیل پر باہر ہیں اور ایک اکیل آزم خطرہ کی ہے بھائی سرکار نے نو دن علاج میں دیری نہیں کرائی